جو بزرگان دین ہیں انہوں نے اللہ کے راستے پر قرآن و سنت کے راستے پر چل کر اپنی زندگی کو عوام کے لیے جیا ہے عوام کے لیے جیتے رہے عوام کو برابر نگاہ سے دیکھتے رہے عوام کو ایک دسترخان پر بیٹھاتے رہے اس لیے بزرگان دین کے ہاں اس لیے بھی جانا چاہیے کہ یہ بزرگان دین اللہ اور رسول کے راستے پر چل کر کامیاب ہوئے ہیں دوسری وجہ یہ ہے کہ جتنے بزرگان دین کی درگاہیں مزارات آستانے ہیں وہ سب وقت پروپرٹی ہیں آپ کے جانے سے یہ ثابت ہوگا کہ یہ درگاہیں وقت کی جائداد ہیں وقت کی پروپرٹی ہیں اور ان سے ہم سب کا اٹیچمنٹ ہے حضرت جو یہاں آرام فرما ہے مخدوم مونیم پاکباز بہت بڑے بزرگ ایک ایسا بزرگ جو حضور پاک علیہ السلام کے لگبہ کی گیارہ سو برس کے بعد ہوا گیارہ سو برس آج ہم لوگ پندرہ سو برس میں ہیں ایک گیارہ سو برس کے بعد ایسا بزرگ جو سرکار دوالم کی بارگاہ میں روزانہ حاضری کا شرف رکھتا تھا حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضری ہوتی تھی روزانہ اور صرف حاضری نہیں سوال و جواب کی اجازت تھی کہ اگر تم کچھ پوچھنا چاہو تو پوچھ سکتے ہو سوال بھی کرتے اور جواب بھی ملتا ایسے بزرگ اللہ والے تو ان کے خلافہ بھی بڑی تعداد میں ہیں حضرت سے جن لوگوں نے تعلیم پائی بڑے بڑے اولیاء اللہ ہوئے جو حضرت کی خدمت میں رہ کے کامیاب ہوئے ان میں ایک ہے مخدوم شاہ حسن علی جب آپ ادھر سے بڑھیں گے پورپ کی جانب تو ذرا سا آگے بڑھ کے ایک جگہ آتی ہے نیم گھاٹ خاجے کلہ سے پہلے نیم گھاٹ اور جب داہنی گلی میں ملیں گے تو اندر جا کے ایک آستانہ ہے ان کا نام ہے مخدوم شاہ حسن علی بڑے عالم اپنے وقت کے بڑے قطب اپنے وقت کے عظیم و شان اللہ والے حضرت کے شاگرد مرید خلیفہ حضرت نے ان کو لائق بنایا فائد بنایا اور اس لائق کر دیا کہ دنیا کی تعلیم کریں ولی ازلی ہیں پیدائشی ولی تھے بچپن سے کرامت سچائی نیک و کاری کا اظہار ہوتا تھا بچپن سے جب شعور بھی ٹھیک سے نہیں تھا تب سے جو باتیں ان سے ظاہر ہوتی تھیں وہ بتاتی تھی کہ یہ بچہ پیدائشی ولی ہے اور اس ولی کو جس نے سچمچ ولی بنا دیا وہ مخدوم منیم پاکباز ہے تو ان کا عرص ہوتا ہے اٹھائیس ربیل اول کو ربیل اول کی اٹھائیس تاریخ دو اکتوبر کو تو دو اکتوبر کو ان کے اس عرص میں شرکت کیجئے اور یہاں ستائیس ربیل اول کو یعنی ایک اکتوبر کو یہاں عرص رہے گا جس نے اس مسجد میں اس خانقہ کی خدمت چالیس برس کی چالیس سال یہاں امامت کی میرے والد ماجد نے ان کی مثال کی تاریخ ہے ستائیس ربیل اول پہلی اکتوبر کو یہاں خانقہ میں مغرب کی نماز کے بعد میلاد اور عشاء کی نماز عشاء کی نماز کے بعد قل اور مجلس سما اور دعا آپ میں سے جس کو فرصت ہو کچھ وقت اچھا گزارنے کے لیے بال بچوں کے ساتھ شرکت کرنی چاہیے تاکہ بال بچہ بھی اپنی تہذیب اپنی سنسکریتی کو دیکھے سمجھے باتوں کو سنے خانقہوں کو پہچانے درگاہوں سے تعلق ہو مسجدوں سے تعلق ہو مدارش سے تعلق ہو یہ بڑا ضروری ہے اس لیے اپنے بال بچوں کے ساتھ پہلی اکتوبر کو یہاں بھی آپ شرکت کیجئے اور جس بزرگ کی تاریخ اگر ممکن ہو تو ضرور شرکت کیجئے میں نے گزشتہ جمعے کو اعلان کر دیا تھا کہ حضرت پیر دمڑیہ رحمت اللہ علیہ کا عرص بھی انتیس تاریخ کو ہے انتیس تاریخ انتیس ستمبر انتیس ستمبر کو پیر دمڑیہ کی درگاہ جانا چاہیے نہیں گئے تو جانا چاہیے آپ کو تھوڑا سا وقت نکال کے زہر کی نماز کے بعد اثر کی نماز کے بعد ایک بار بال بچے کو لے کے جاؤ تو دیکھو آج سے چار سو سال پہلے اللہ والوں نے کتنا بڑا ادارہ مسجد خانقہ بنائی تھی لوگوں کی خدمت کی تھی ارے کم سے کم ایک بار تم قدم رکھو گے تو تمہارے قدم رکھنے سے تم کو بھی عجر ملے گا اور اس جگہ سے تمہارا تعلق بنے گا وہ جگہ ویران ہو گئی یہ آبادی نہیں ہے تو آپ ایک بار چلے جاؤ گے جا کے وہاں فاتحہ پڑھو گے ایک وقت کی نماز پڑھ لوگے تو یہ بھی اس جگہ کی حفاظت کے حوالے سے آپ کا ایک کریڈٹ ہوگا کچھ وقت ملت کے لیے نکالو ملت سے آپ ہو اور آپ سے ملت ہے ملت کو آپ کی ضرورت ہے اور آپ کو ملت کی ضرورت ہے ایسے مدمن ہو گئے ہم کھایا پیا سو گئے ہمیں کیا مطلب ایسے نہیں ہوتا ہے آپ کی ذرا سی محنت ایک بڑے ریزلٹ تک ملت کو پہنچاتی ہے ضرور ایک بار جاؤ تو گھومنے تم جاتے ہو کبھی گنگا کنارے کبھی ادھر ایک بار ایسی جگہوں پر بھی جاؤ جہاں اللہ رسول کا نام بھی لینا پڑے اور پرانے گرد و خوبار سے تمہارا چہرہ بھی مس ہو جائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا